شیب ساتھ روشن ایک میڈیا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا خیر مکتم کرتا ہے ناظرین محویہ آزم صاحب کو جماعت سے خرج کر دیا گیا اور ساتھ یہ ان پر چھ ماہ کی پبندی بیعت کر دی گیا اور بتایا ہے یہ جا رہا ہے کہ محویہ آزم صاحب اگر چھ ماہ کے بعد اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیتے ہیں اور واپس دوبارہ جماعت میں آنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں جماعت ویلکم کہے گی اس خبر کی کیا حقیقت ہے یہ بھی میں آج کی بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ مولانا عمل ادھانی صاحب پر شیخ وقص اکرم نے جو ہے ایف آئی آر درج کروا دی ہے اور انہیں فل فور گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دی ہے اور اب جو ہے عمل ادھانی صاحب جلدی آپ کو گرفتار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس خبر کی بھی تفصیل جو ہے آج کی اسی بلاگ میں میں آپ کو دوں گا اور مولانا مسرور نواز صاحب نے الیکشن ہارنے کی وجہ اور پھر الیکشن کے دوران اپنے قائدین سے اپنی جماعت کے ساتھیوں سے نہ ملنے کی وجہ بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے جو درار ڈال رہے تھے اور آپس میں ملنے نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے اگلا جو لاحے عمل ہے وہ بھی واضح کر دیا اور جماعت کے بارے میں ان کا کیا نظری اور سوچ ہے اس حوالے سے بھی مسرور نواز جنگلی صاحب نے ادھا کر دی ہے نظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مولانا معاوی آزم صاحب کے حوالے سے کہ مولانا معاوی آزم صاحب پر چھے ماہ کی پابندی بھی یاد کر دی گئی اور ساتھیوں نے جماعت سے بھی خارج کر دیا گیا یہ دو خبریں ویسے تو بڑی متضاد خبریں ہیں کیونکہ ان کا اپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی اور وہاں یہ فیصلہ گیا گیا مولانا عمل ادھانی صاحب تھے جو کہ سنی علماء کانسل کے سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا عورنگز فاروقی صاحب تھے جو کہ جماعت کے صدر ہیں تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاوی آزم صاحب ہمارے ساتھ شاید اب نہیں چل سکتے تو انہیں جماعت سے خارج کر دیا جائے اور ساتھ ہی ان پر شیمہ کی پابندی بھی یاد کر دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہدہ کانفرنس میں معاوی آزم صاحب نے راولپنڈی میں شرکت نہیں کی حالا کہ وہ راولپنڈی میں ہی موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس پرگرام میں شرکت کریں اور شہدہ کے جو بچے ہیں ان سے ملیں کیونکہ وہ خود ایک شہید باپ کے بیٹے ہیں تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنا بھی ہم کچھ حلکہ کر لوں گا اور ان لوگوں سے بھی ملوں گا اور بچے بھی چاہ رہے تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ معاوی آزم صاحب آئیں گے اور ہم ان سے ملیں گے اور پچھلی کانفرنس میں معاوی آزم صاحب نے شرکت کی تھی اور انتظامیہ جو ہے وہ بھی بڑی تڑپ رکھ رہی تھی کہ معاوی آزم صاحب شرکت کریں گے لیکن معاوی آزم صاحب اس پرگرام میں نہیں گیا اور بتایا یہ گیا کہ معاوی آزم صاحب پر جو ہے پابندی آئت کر دی گیا اور وہ کسی جماعتی پرگرام میں شرکت کر ہی نہیں سکتے تو اس خبر کی جو ہے جماعت کی طرف سے افیشلی طور پر جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ معاوی آزم صاحب پر کسی قسم کی کوئی پابندی آئت نہیں کی گئی اور نہ ہی انہیں جماعت سے جو ہے خارج کیا گیا البتہ یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہے یہ صرف جو ہے ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سرے دست جو ہے معاوی آزم صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے بھی ان خبروں کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی دوسری جو ہے مولا عمل ادھانوی صاحب کے حوالے سے کہ شیخ وقاس اکرم نے ان کی اوپر ایف آئی آر درج کر دیئے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیخ وقاس اکرم کو للکارہ تھا عمل ادھانوی صاحب نے الیکشن کے دوران کہ جی اگر آپ یہاں میدان میں آ جائیں تو میں اتنا انام دوں گا اتنے لاکھ روپے آپ کو انام دوں گا کیونکہ آپ تو اغبائی آپ تو گرونڈ میں موجود ہی نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا فائدہ گیا تو وہ اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے تھے اور کیش کر رہے تھے لوگوں کو تو اس پر انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرات لہ گئے تو میں عمل ادھانوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اور پولیس سے ڈی پیو صاحب سے انہوں نے گزارش کیے ڈی پیو جنگ سے کہ آپ جو عمل ادھانوی صاحب کو جلد جلد گرفتار کر لیں تو اس خبر کی سر دست کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو خبر چلائی جا رہی ہے وہ جو ایف آئی آر دکھائی جا رہی ہے اس پہ ذرائع کا کہنا جا ہے کہ جو ڈیٹ ممشن ہے وہ بھی ایسی ڈیٹ ہے جو دوزار تیس کی ہے اور یہ الیکشن دوزار چوبیس میں کنڈکٹ ہوئی ہے اور لدھانوی صاحب نے یہ بات بھی دوزار چوبیس میں کہی ہے اور فروری میں کہی ہے تو وہ جنوری کا حوالہ دے رہے ہیں دوزار تیس کا حوالہ دے رہے ہیں اور جو باتیں وہاں لکھی گئی ہیں تو وہ شیخ وقاص اکرم کی شیانے شانی ہیں وہ ایک پڑا لکھا شخص ہے ایک اہمینے ہے اس کے علاوہ انکر بھی رہ چکے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکت گاری نہیں سکتے تو یہ اکل ماننی کے لیے تیار نہیں بہرحال اس طرح کی خبر چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کبھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا مسرور نواز جنگری صاحب کے حوالے سے جو ہے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ مسرور نواز جنگری صاحب نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ کچھ حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اگر وہ دھاندلی نہ ہوتی تو شاید میں جیت جاتا ہے لیکن پھر بھی میں ہارا نہیں ہوں کیونکہ میں ازاد حیثیت سے جو ہے الیکشن لڑ رہا تھا اور پھر بھی میں نے چالیس ہزار ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے یہ بہت بڑی کم یہ اس دوران میں نے بھی ایک بات کہی تھی اور مسرور نواز صاحب نے جو ہے کھلے لفظوں میں اس بات کا بھی ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے جو سیاست کیا ہے اس میں میں نے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھا لیا کیونکہ پاکستان میں ایک ٹرنڈ ہے کلچر ہے کہ جب بھی سیاستان سامنے آتے تو دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے آپ کو صاف سترہ دھولو وہ انسان محسوس کرواتے ہوئے عوام سے ووٹ گیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسرور نواز صاحب نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا اور جماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا اس دوران بھی کہ یہ ساتھی مجھ سے مل جائیں لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو سکتا بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں کبھی نہ ملیں اور اگلا جو لاحے ہمارے ہیں گرانڈ ریالیٹی کو بھی دیکھنا چاہیے اور لوگوں کی سوچ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں لوگ نوجوان کے عادت کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ نوجوان کے عادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں لوگ نوجوان کے عادت کو سامنے آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کامیاب ہوتا ہوا بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور جنگ کی محرومیاں جو ہیں وہ بھی سرے دس لوگوں کے سامنے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ کی محرومیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو اور کوئی نوجوان کیاتا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے وہ آگے آئے تو ایک نوجوان لیڈر کو وہ اپنا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں لیڈر ماننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خواہ رکھنا ضروری ہوگا دیکھتے رہے روشن حکمیڈیا مجھے دیجئے اجازت دوہمی یاد رکھیے گا اللہ نے کے بارے